اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھئی امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی بہت شکریہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صبح بخائر جمعہ تمہ مبارک اے میرے پیارے پروردگار تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اس جمعہ کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے اے میرے مالک ہماری نادانیوں گناہوں اور نافرمانیوں کو محبت فرما دی بے شک کہ بڑا رحم کرنے والا ہے ان اللہ سمیعن علیم نظر بھی رکھے سمعاتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی یا اللہ آج جمعہ کا دن ہے یا اللہ اس جمعہ کے صدقے جو بیمار ہے ان کو صحت اتا کر اور جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے آمین سمع آمین کسی سے اپنے پیسے واپس لینے کا وظیفہ یا اللہ ہوں یا اللہ تیفہ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا ہیلے مانی کرتا ہے تو ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو چالیس دن تک پڑھے انشاءاللہ عزوجل یہ شخص آپ کے پیسے خود لوٹائے گا اور ماضیت بھی کرے گا مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں تھنڈا دماغ میٹی طبان نرم دن اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے آمین غور سے پڑھو اللہ سے درو کچھ ہوش کرو امدہ لباس کے شوقین کفن کو بھی یاد رکھ امدہ مکان کے شہدائی قبر کا گڑا مت بھول امدہ غزاؤں کے دل دادا قبر کے کیڑے مکوڑوں کی غزہ بننے بھی یاد رکھ جھوٹ فریب مکاری سے ناجائز مال جمع کرنے والے انسان انقریب یہ مال تجھے سامپ بچھو بن کر بیسے گا شیطانی کموں پر جھومنے والے انسان موت کا جھٹکہ تمہارے کالے کرتوتوں پر پانی پھیر دے گا آج نیکی مفت مل رہی ہے حاصل کر ورنہ کل قیامت کے دن ندامت اور رسوائی ہوئی دنیا کے عارضی گھر سجانے والے قبر کے عبدی گھر کی فکر کرو سیٹ کے حساب لینے پر غبرانے والے انسان خدا قیامت کے دن ایک ایک سانس کا حساب لے گا وہ آنسوب بڑا قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح بخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا کرتے ہیں جو نصیب میں نا لکھی ہوں بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے حکم سے افق پر نمودار ہونے والا آفتاب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت راحت برکت صرف راضی صحیح سلامتی شادمانی اور حاجات کی قبولیت کی نوید بن کر اپنی کرنوں سے آپ کے گھر کے درو دیوار منور کرے گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر اور گناہ کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقویٰ ہے اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے مالک ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں ڈوبتی ہوئی زلدت میں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے کریم اللہ تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما آمین یا رب العالمین اپنے بچوں کی شادیاں جلد ہی کرو کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور جب اسے حلال رزق نہیں ملتا تو وہ حرام خانہ شوری کر دیتا ہے نکاح اللہ کی طرف سے بیجا ہوا ایک پاک رشتہ ہے شادی ایک ضرورت ہے کسی بھی نوجوان مرد اور عورت کے لیے باپ جہز جمع کرتے بڑا ہو جاتا ہے اور بیٹی تیس سال گھر پر بیٹھی رہ جاتی ہے بیٹا گھر بناتے بناتے پینتیس سال کا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اور اسی بے وجہ رسم و رواج سے انہیں سنت نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان ہم آج کی نوجوان نسل زنا کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے خدارہ والدین اس بات سے سمجھیں اور اپنے بچوں کا نکاح جلد اس جلد اور سادگی سے ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رب زلجلال آج کا دن ہم تمام کے لیے آغاز سے خوبصورت کامیاب خوشحال اور متبرک اور قابل تحسین بنا دے اور مکمل سے تو تدرستی کے ساتھ خوشیاں اور مسررت نصیب ادا فرما دے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے ہمیں برا دیکھنے برا سوچنے برا بولنے اور برا کرنے سے بچا اور ہمیں اچھائی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دن کی انتہا اپنے ہدایت یافتہ اور بخش پانے والے لوگوں میں فرما جو شخص ازان کے درمیان ہنستا یا بولتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا اس تک فرولہ کسی ایک کو لازمی سن کرنا کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے اور اچھی بات بتانے بلتی ہے یا اللہ مدینے کی ٹھنڈی چھاؤں میں سجدہ نصیب فرما آمین کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ برائی مربانی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آپ سب بینوں کا بہت شکریہ